انٹرپی اوپ ڈا یونیورس آلویز انکریزز اس فکرے کا کیا مطلب ہے یہ جان پائیں گے آپ آج کی ویڈیو میں تو یہاں پر جو صرف اور صرف سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورس کا آخر کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا جی کچن میں کچن میں آپ نے ایک برطن چولے کے اوپر چڑھا لیا جس میں پانی ہے اور اس پانی کا ٹمبریجر ہے اس ٹائم نائنٹی ڈگری فارانائٹ نیچے آپ نے چولا آن کیا اس میں نیچرل گیس جل رہی ہے جس کا کمچھن ٹمبریجر ہے 1150 ڈگری فارانائٹ اب ان دونوں کا اگر آپ ٹمبریجر ڈیفرینس لیں تو وہ آجاتا ہے 1060 ڈگری فارانائٹ اب یہ جو برننگ کا پروسیس ہے ہیٹنگ کا پروسیس ہے اس کا اثر صرف اور صرف کچن کے اندر ہی ہوگا یہ کچن کیا کمرہ آگیا یہ بانڈری آگئی اب اس کچن کے اندر باہر سے نہ تو کوئی ماس ٹرانسفر ہوگا نہ ہی کوئی ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی ورک ٹرانسفر ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیسولیٹڈ سسٹم ہے لیکن سسٹم کے اندر یہ اس کو میں اگر سسٹم لوں اور یہ باہر والا سارا سراؤنڈنگ ہے تو سسٹم کے اندر ہیٹ ٹرانسفر بھی ہو رہا ہے لسز بھی ہیں اور ہیٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے فرام ہائی کوالٹی انرجی جو 1150 ڈگری فارنائٹ پر ہے تو لو ٹمپریچر 90 ڈگری فارنائٹ تو یہاں پہ انٹرپی جنریٹ ہو رہی ہے تو اس طرح کہنات میں جہاں جہاں بھی پروسس ہو رہے ہیں ان کو آئیسولیٹڈ سسٹم اگر آپ کنسیڈر کریں تو وہاں انٹرپی انکریز ہو رہی ہے تو یہ کہنات میں چھوٹے چھوٹے سسٹم ملا کر ہی آپ کی کہنات بن جائے گی تو اوورال جب آپ پوری دنیا کی بات کریں گے تو اوورال انٹرپی آپ نمیشہ انکریز کرتے ہوئی نظر آئے گی تو اس کا یہ بلکل یہ سیمپل ہی مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو کچن والی اگزیمپل سے سمجھایا تو اگر ہم اس کو آپ میتھمیٹیکلی دیکھنا چاہیں تو چینج ان انٹرپی آف دا سسٹم یہ ڈیریویشن میں نے آپ کو پہلے کروائی تھی اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا پلاس انٹرپی جنریشن ہیٹ کوئی انٹرن نہیں ہو رہی تو یہ آ جائے گی ٹام زیرو تو یہاں پہ جو میری ٹوٹل انٹرپی آ جائے گی اس سسٹم کے لیے وہ انٹرپی جنریشن کے برابر ہوگی اور یہ ہمیشہ گریٹر دن آر ایکوال ٹو زیرو ہوگا ایکوال ٹو زیرو کا فالہ بھی ورسیبل پراسیز اور گریٹر دن زیرو فار ایکچول پراسیز ہے اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں تو یہ جو آپ کا آئیسولیٹڈ سسٹم ہے یہ دو کمپوننس پر مشتمل ہے ایک سسٹم پر اور دوسرا سراؤنڈنگ پر تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں چینج انٹرپی آ دا سسٹم پلس چینج انٹرپی آ دا سراؤنڈنگ اور یہی انٹرپی جنریشن کے برابر ہے اور یہ اوورال گریٹر دن آر ایکوال ٹو زیرو ہی ہوگا تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئیسولیٹڈ سسٹم کی جو انٹرپی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی ہے یا ریورسیبر کیس میں کانسٹنٹ رہتی ہے اور یہ دنیا یہ کائنات ہمارا ایک آئیسولیٹڈ سسٹم ہی ہے ایک مکمل سسٹم ہے تو اس طرح میں نے یہاں پر انٹرپی آ دا یونیورس آلویز انکریزز کا فیزیکل میننگ اور میتھیمیٹکل فارم دونوں آپ کے سامنے رکھ دیئے اگر کسی قسم کا کوئی کوئیسن ہے تو پلیز آس آئیم ویلیبل فاری تھینکیو گوڑ بھائی